اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ سبی کا استقبال ہے پروگرام روبرو میں ناظرین آج ہم آپ کے سامنے ایک اہم سوال لے کر حاضر ہیں سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا مہاماری ہے اور جو حالات ہیں وہ ناگفتہ بے ہیں ان حالات میں اگر حکومت کی طرف سے اجازت نہ ہو قربانی کے لیے یا جانور نہ ملے تو ایسی صورت میں آدمی کیا کرے کیا اس کی جگہ پر صدقہ کر سکتا ہے یا اس کا کیا حل ہے آئیے جانتے ہیں شیخ سے شیخ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا مہاماری ہے اگر حکومت کی طرف سے اجازت نہ ہو یعنی جن علاقوں میں اجازت نہ ہو یا جانور نہ ملے تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے وہ جو قربانی کا جو پیسہ ہے وہ صدقہ کر دیا جائے یہ کیا مناسب ہیں الحمدللہ وصلاة 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 ورسول اللہ وبعد دیکھیں قرآن اور حدیث دونوں میں ایک اصولی بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ اس کے رسول کا جو حکم ہے جتنی استطاعت ہے اتنا کرنا ہے فَاتَّقُ اللَّهَ مَسْتَتَتُمُ اور صحیح بخاری کے حدیث بھی ہے کہ جب میں کسی چیز کا حکم دوں تو فَاتُمِن ہم استطاعتوں تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ اگر ہم استطاعت رکھتے ہیں تو وہ کریں گے اور استطاعت نہیں رکھیں گے تو ہم عبادت کو چیز نہیں کریں گے عبادت کو بدلنے سکتے ہیں یعنی حسب استطاعت عامال کو انجام دینا اب یہ جو قربانی کی عبادت ہے یہ زکاة صدقات کے قبیل سے نہیں ہے اگر یہ صدقے کی عبادت ہوتی ہے زکاة والی ہوتی اور زکاة میں کسی خاص چیز میں کہا گیا ہوتا ہے کہ اس میں زکاة نکالنا ہے جیسے آپ کے پاس سونا ہے سونے میں آپ کو کیا دینا ہے سونا دینا ہے لیکن آپ یہ کہیں کہ سونا نہ دے کے میں پیسہ دوں چل جائے گا گنجائش ہے یہ آپ کے پاس چاندی ہے اب چاندی میں چاندی ہی آپ کو زکاة نکالنی ہے لیکن چاندی کے بدلے میں چاندی اپنے پاس رکھیں اس کے عوض میں آپ پیسہ نکال دیں چلے گا یا ایسے جیسے جانور وغیرہ ہیں اس میں آپ کو صدقہ نکالنا ہے جانور کی جگہ پیسہ نکال دے چلے گا تو یہ ساری گنجائش کہاں ہیں زکاة میں جو فی نفس ہی صدقے کی چیز ہے لیکن قربانی صدقہ نہیں ہے اگر یہ صدقہ ہوتا تو اس کی گنجائش نہیں ہوتی کہ جو قربانی کر رہا وہ کھائے صاحب قربانی کے لئے گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ خود کھائے یعنی یہ مستقل عبادت ہے اور صدقے کی نہیں ہے یہ صدقہ نہیں اور جب صدقہ نہیں ہے صدقے کی کوئی خاص شکل نہیں ہے تو اب اس کو ہم اس کی جگہ پہ مال صدقہ کرنا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے مزید ہے کہ آپ وہ دیکھیں سنن بہکی میں صحیح سنن سے روایت موجود ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ کبھی کبھی قربانی نہیں کرتے تھے امام شافر رحم اللہ نے اس کی تشریع کیے کہ یہ بتانے کے لئے تاکہ لوگ اس کو ضروری نہ سمجھ لیں اب یہ صحابہ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ قربانی نہ کر کے اس کی جگہ صدقہ خیرات کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے کہ ضروری جانور زبا کرنا اس کی جگہ صدقہ خیرات کیا جا سکتا ہے لیکن صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا جن صحابہ کا قربانی نہیں کرنی تھی انہوں نے نہیں کیا یعنی جو عبادت جیسی ہے اس کو ایسے انجام دینا ہے اگر طاقت رکھتے ہیں تو دیں گے نہیں رکھتے ہیں تو نہیں اس کی جگہ صدقہ نہیں لے سکتا ہاں یہ بات ہے ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے پابندی ہے تو آپ جانور نئی زبا کر سکتے قربانی نہیں کر سکتے تو اس لحاظ سے اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ جو پیسہ ہم نے جمع کیا تھا ہم قربانی تو نہیں کر سکتے اس کو ہم کسی غریب کو دے سکتے ہیں تو وہ دے سکتا ہے اس میں حرج کی بات نہیں ہے لیکن یہ نہیں سمجھ سکتا کہ قربانی ہو گئی قربانی کا بدل ہے اسے قربانی نہیں سمجھ سکتا ہے اچھا یہ تو ایک نہ ہی ہوا جیسے اگر قہد سالی کا سما ہے اور لوگ دانے دانے کے لئے ترس رہے ہیں اور بھوکو ایفلاس کا معاملہ ہے تو کیا ایسی صورت میں لوگوں کی جان بچانا یہ زیادہ ضروری ہے یا قربانی کرنا یہاں پہ دیکھئے دو پہلو ہے اس مسئلے کا بھی سب سے پہلے یہ تکرنا ہوگا کہ قربانی واجب ہے یا نہیں ہے اگر قربانی واجب ہے تب تو خود آپ کے کندے پہ ایک کر سوار ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے اللہ تعالی نے آپ کے لئے قربانی کو واجب کیا ہے تو جب آپ کے لئے ایک چیز واجب ہے تو آپ اپنے واجب کو ترک کر کے دوسری طرف آپ نہیں دیکھ سکتے آپ پر واجب ہیں دوسروں کی جان بچانا یہ بھی تو ضروری ہے ٹھیک ہے جان بچانا ضروری ہے لیکن اس کے لئے اللہ رب العالمین نے اور بھی انتظامات رکھیں صدقات خیرات بہت ساری چیز ہیں یعنی آپ اپنا گھر بیچ دو اپنی زمین بیچ دو بہت سارے راستے ہیں لیکن لاؤس کرنا ہے تو عبادت جو کمپلسری ہے اس کا لاؤس کیوں کرتے ہو صحیح بہت سارے راستے ہیں اس کو ریکوور کرنے کے لئے لیکن اسی کو کیوں یعنی یہی لاؤس کیوں کرو گے بہت ساری چیز ہیں اہم پوائنٹ تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کی مدد کرنی ہے تو اس کے بہت سارے ریسے آپ یہ قربانی تو اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے بہت بڑی چیز ہے آپ خود دنیاوی لحاظ سے دیکھو کہ بہت سارے لوگ جو ہے اپنا برس ڈے مناتے ہیں جو کی غلط نہیں منانا چاہتے ہیں اب کتنے لوگ بھوکے مر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنا کام نہیں رکھتے ہیں ہاں وہ ماینس نہیں ہو سکتا جو کی فالتو چیز ہے لایاں چیز ہے اور قربانی کیوں ماینس کریں گے کتنے سارے لوگ شادیوں میں جہیز اور دنیا بھر کی خرافات کرتے ہیں غریبوں کی مدد کے لئے وہ ماینس نہیں ہو سکتا یہ قربانی کی پیچھے کیوں پڑے ہیں آپ دیکھیں ملکی سطح پر بہت ساری تقاریب ہیں جیسے یوم آزادی ہے بہت ساری چیزیں کتنے سارے پیسے خرچہ ہوتے ہیں لیکن آپ ہی کہیں کہ فلاں غریبوں کی مدد کرتے ہوئے اس سال یہ جشن آزادی نہ مانا ہے تو کوئی مانے گا نہیں مانے گا تو کچھ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں تو پہلے یہ کلیر ہو کہ یہ قربانی واجب ہے کیا ہے تو اگر یہ واجب ہے تو پھر آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے یہ سلف میں اختلاف ہے علماء میں اختلاف ہے امام وانیفہ وغیرہ واجب کہتے ہیں لیکن جمہور کہتے ہیں واجب نہیں ہے سنت ہے تو اگر یہ واجب ہے تب تو آپ کو اس کو عدا کرنا ہے لیکن اگر یہ سنت ہے جیسا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں تو اگر یہ سنت ہے تو اس کا چھوڑنا گناہ نہیں ہے جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ قربانی چھوڑ دیتے تو نہیں کرتے تو اگر یہ سنت ہے واجب نہیں ہے تو پھر آپ اس کو ترک کر کے کسی کے جان بچا سکتے ہیں چونکہ یہ کمبلسری نہیں ہے اور اگر چھوڑنا گناہ ہوتا تو صحابہ نہیں چھوڑتے ہیں تو اگر چھوڑنے کی گنجائش ہے آپ کا یہ موقف ہے کہ آپ اس کو سنت مانتے ہیں تو پھر آپ اس کو چھوڑ کے کسی کے جان بچا سکتے ہیں کسی کی مدد کر سکتے ہیں یہ چیز بھی انتہائی اہم ہے جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا ہے کہ ہم فضول خرچی وغیرہ کرتے ہیں تو یہ سنت بھی اگر ہم مانیں تو یہ ایسی سنت ہے کہ اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے تو اس کو بھی یادہ کریں اور دوسری ذرائع سے اگر مدد کریں اس میں یہ بھی پہلو ہے کہ جیسے آپ کو کسی گریب کی مدد کرنا ہے تو آپ کے سامنے کئی خرچے ہیں ایک خرچہ ہے قربانی کا ایک خرچہ ہے جو آپ نے پکنک کے لیے بنا کے رکھا ہے ایک خرچہ ہے جو شادی کے لیے بنا کے رکھا ہے ایک خرچہ ہے جو بردے کے لیے بنا کے رکھا ہے تو ان سارے خرچوں میں صرف اسی کو کیوں مائنس کر رہے ہیں ایک مہینہ آپ گھومنا فننا تفریقم کر دیجئے باہر جا کے ہوتلوں میں کھانا بند کر دیجئے اور جو عام خرچے ہیں اس میں سے بھی تھوڑا سا مائنس کر کے آدمی مدد کر سکتا ہے رزاکم اللہ خیر شیخ بہت بہت شکریہ ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے ہمارے سامنے کئی اہم مفید باتیں رکھی ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سبوں کو ان باتوں پر پولی اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما بہت بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی